اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیول کنسٹرکشن یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہے ہماری ریلنگ کے بارے میں کہ سٹیر ریلنگ کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اس کی پیمیش کیسے کرتے ہیں اور اس کی ہائٹ کتنی رکھنی چاہیے ریلنگ کی پیمیش جو ہے وہ ہمیشہ رننگ فیٹ میں کی جاتی ہے اور اس کی ہنچائی جو ہے وہ تین فٹ رکھتے ہیں پیلر جو ہے وہ دو سٹپ چھوڑ کر لگائے جاتے ہیں اگر یعنی ہمارا سب سے پہلے اگر ماسٹر پیلر لگائے تو اس کے دو سٹپ چھوڑ کر نیکسٹ پیلر لگے گا تو اس کے بعد پھر دو چھوڑ کے پھر ایک پیلر لگے گا اس میں اٹھارہ گیج سولہ گیج اور بیس گیج ہوتا ہے یعنی سٹیر کے پائپ جو ہیں ریلنگ کے پائپ اس میں جو ہیں تین قسم کے گیج ہوتے ہیں اٹھارہ گیج سولہ گیج اور بیس گیج زیادہ تر جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ اٹھارہ گیج استعمال کیا جاتا ہے اور بیچ میں جو پائپ ہوتے ہیں وہ تین یا چار پائپ لگائے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر تین پائپ لگائے جاتے ہیں اور اب اس کی ریٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماسٹر پیلر کی ماسٹر پیلر ریلنگ کی پیمائش میں شامل نہیں ہوتا وہ آپ کو الیدہ سے لینا پڑے گا اگر سادہ ماسٹر پیلر لگوائیں گے تو وہ آپ کو تقریباً دائی ہزار سے تین ہزار تک ملے گا اگر فینسی لگوائیں گے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کوشش کریں کہ جب آپ ریٹ کروائیں تو ماسٹر پیلر جو ہے وہ اسی ریٹ میں شامل کروانے کی کوشش کریں اور اب بات کرتے ہیں ریلنگ کی ریٹ کی بارے میں اگر آپ بیس سولہ گیج کا پائپ لگوائیں گے تو اس کا ریٹ جو آج کل مرکیٹ میں تیرہ سو پچاس سے لے کر چودہ سو تک چل رہا ہے اور اگر اٹھارہ گیج میں لگوائیں گے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ سو سے لے کے بارہ سو سے لے کے ساڑھے بارہ سو تک زیادہ تر اٹھارہ گیج کی ریلنگ لگائی جاتی ہے اس کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے پوری ریلنگ فینسی لگوانی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے دو سو سے تین سو روپے پر فٹ زیادہ ہوگا لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ میٹیریل خود لاکے دیں یعنی غازی روڈ پہ کالیج روڈ پہ غازی چوک کے پاس حافظ والے ہیں ان سے آپ میٹیریل خود لیں اور کسی ویلڈر سے بات کر کے ڈائی سو سے تین سو روپے پر فٹ میں ریلنگ لگوائیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی کافی بچت ہو جائے گی تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی